بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں اور یہ میری رات کی ویڈیو ہے میں کسی کام سے گئی تھی ہسمنٹ کے ساتھ تو تھوڑا سا میں نے کلپ بنا لیا تھا اور جس کام سے گئی تھی وہاں میں ویڈیو بنانے لگی تو انہوں نے بنانے نہیں دی کہ ویڈیو اللاؤن نہیں ہے تو پھر میں نے وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی تو میں اصل میں فنیچر کے لیے گئی تھی فنیچر دیکھنے کے لیے مگر انہوں نے نئی بنانے دی تو پھر میں نے کہا چلو چھوڑو اس کے بعد مجھے کوئی سبزی ویڈا لینی تھی تو میں مارکٹ چلی گئی واپسی پہ تو وہاں سے میں نے سبزیاں لی لسن لیا پیاز لیا آلو اور شلجم دیئے شلجم خیر اچھے لگ رہے تھے دیکھنے میں مگر پھر سبزی والے نے دوسرے سبزی والے نے بولا کہ اس کا بھی سیزن نہیں ہے تو پک کے یہ اچھے نہیں لگیں گے تو پھر میں نے شلجم واپس کر دی ہے سبزی خیر اس موسم میں بلکل بھی سبزی اچھی نہیں ہے کہ کوئی بس دو تین سبزی ہیں تو رہی گو بھی بغیرہ یہاں سے لسن میں نے لیا تھا سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ انسان کیا پکائے اچھا پکانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا کہ سوچنے میں ٹائم لگتا ہے کہ انسان کیا سوچے پکنے میں فٹا فٹ مائیہ کے نام سے ہے شوہرمہ کی شوق اور ان کا شوہرمہ بہت اچھا ہوتا ہے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوئے تو ہم لوگ جب بھی یہ کہ شوہرمہ لیتے ہیں یہی کا کھاتے ہیں مجھے تو خاص طور پر بس انہی کا پسند ہے اور لاہور میں مجلنہ لبرٹی کا شوہرمہ پسند ہے اور یہاں کراچھ میں مجھے مائیہ والوں کا شوہرمہ پسند ہے تو یہاں سے ہم لوگوں شوہرمہ لے کے گئے تھے بچوں کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید واپسی پہ کچھ حادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں اور زہرہ ساتھ میں تھی تو وہ جیسے تھی اسے اٹھا کے ہم لوگ لے گئے تھے اور یہ صبح ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہے ہس بین نماز پڑھنے گئے تھے تو واپس آتے ہوئے وہ ہلوہ پوری لے کے آگئے اور میرا بھی کافی دنوں سے ہلوہ پوری کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو وہ پھر صبح صبح لے کے آگئے کیونکہ یہاں پہ دکان کھل جاتی ہے صبح ہی کھل جاتی ہے جلدی نا ساڑھے چھے بجے گرم گرم لے کے آئے تھے اور بہت مزے کی لگ رہی تھی اور ہلوے کے ساتھ تو خیر مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے بچے وغیرہ سب سے ہو رہے تھے بچوں نے نہیں کھائی تھی تو کیونکہ اتنی صبح میں وہ اٹھتے ہی نہیں ہے تو بس ہم دونوں نے کھائی تھی اور یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تواپیس کی ریسپی یہ تواپیس کی ریسپی ہے یہ دہی کے اندر میں نے نمک کٹی مرچے تندوری مسالہ نمک اور تکا مسالہ لسندرہ کا پیسٹ اور آئل تھوڑا سا ڈال کے یہ میں نے پیسٹ بنا لی تھی اور اس میں میں نے سارا چکن ڈال دیا تھا تقریباً ایک کلو کے قریب چکن تھا یہ سب میں نے ڈال کے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا اور جتنی دیر بھی آپ مسالہ لگا کے رکھیں گی تو اتنا زیادہ یہ اس میں مسالہ جو ہے نا وہ مکس ہو جائے گا اندر تک نا کافی جتنا ٹائم دیں گی اتنا زیادہ اچھا بنے گا تو پھر اسی کو نا آپ کڑائی میں ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیں اس میں وہ پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں لالنا یہ اپنے دہی کے پانی میں ہی گل جائے گا گوش اور جیسے یہ پورا پانی خوشک ہو جائے تو آپ اس کی ایک ایک بوٹی کو پکڑ کے چھولے پہ سیکھ لیں کوئی لوگ پہ سیکھنا چاہے تو کوئی لوگ پہ سیکھ لیں مگر میں ہر اس کو چھولے پہ سیکھ نہیں ہوں ایک ایک بوٹی کو آپ نے سیکھ سیکھ کے کسی اس میں رکھتے جانا ہے کڑائی میں یا طوے میں اور یہاں میں نے یہ درک ہری مرچے ہر ادھنیاں وغیرہ کٹ لیا تھا اور یہ سارے پیس میں نے سیکھ کے جو مسالہ بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا پھر اس کے اوپر آپ نے ادھرک ہری مرچے اور ہر ادھنیاں ڈال کے کوئیلے کا دھواں دے دینا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنی دعاں میں یاد رکھئے گا اور ایسے بھی اچھی لگی ہو تو شیئر کریے گا اللہ حافظ